بجلی اور گیس بم گرانی بجلی کی طرز پر گیس کی قیمتوں کا فارمولا بنانے کی تجویز حکومت کا درامدی ایلن جی کے نرخ مارکٹ ریٹ پر مقرر کرنے پر بھی غور اقدام سے ایلن جی کا پانچ سو ستتر ارب کا گردشی قرضہ ختم ہوگا آئی ایم ایف کی شرط پوری پیٹول پر مزید پانچ روپے فی لیٹر لیوی آئیت آئندہ پندرہ دن کے لیے قیمت برقرار ہائی سپیڈ ڈیزل ساڑھے سات روپے فی لیٹر مہنگا نئی قیمت دو سو ساٹھ روپے پچاس پیسے مقرر حکومت پیٹول پر پچپن اور ڈیزل پر پچاس روپے لیوی وصول کرے گی بی ٹی آئی دور میں پاکستان کے ساتھ کھلوار ہوتا رہا موجودہ حکومت کے ایک سال میں بھی عوام کا براحال ہو گیا پاکستان کے لیے بڑا چیلنج استحقام پاکستان پارٹی لوگوں کو جوڑنے کے لیے بنائی گئی جل سیاسی میدان میں اتریں گے پاکستان اور بھارت کے درمیان قیدیوں کی فہرستوں کا تبادلہ 308 بھارتی قیدیوں کی فہرست بھارتی ہائی کمیشن کے حوالے بیالی سویلین اور 266 ماہی گیر شامل بھارتی حکام نے بھی پاکستانیوں کی فہرست نئی دہلی میں ہائی کمیشن کو فراہم کی بھارتی جیلوں میں 417 پاکستانی قید پاکستان کا بھارتی حکومت پر تمام قیدیوں کو رہا کرنے پر سو وزیر خارجہ بلاول فٹو زرداری آج سے جپین کا دورہ کریں گے جاپانی وزیر آزم وزیر خارجہ اور قومی سلامتی کے مشیر سے ملاقاتیں کریں گے کاروباری داروں کے سینئر عوضے داروں سے بھی ملاقات متوقع سابق صدر عاصف علی زرداری سے وفاقی وزیر سید خوشی شاہ کی ملاقات دیگر وزیراء بھی موجود ملکی سیاسی صورتحال اور عام انتخابات پر بات چیت رہنماؤں کے عاصف علی زرداری کو سکھر کے دورے کی دعوت سویٹن میں قرآن پاک کی بے حرمتی پر مسلم اممہ میں غم غصہ اظہار رائے کے لبادے میں گھناؤن عمل ناقابل برداشت قرار عالمی برادری سے اسلاموفوبیا کے خلاف ایکشن لینے کا مطالبہ قاملے پر اسلامی تعاون تنظیم کے اگزیکٹف کمیٹی کا ہنگامی جلاس طلب قرآن پاک کی بے حرمتی کے گھناؤنے فیل کے خلاف اخضامات پر تبادلہ خیال کیا جائے گا صدر استحقام پاکستان پارٹی عبدالعلم خان کی قرآن پاک کی بے حرمتی کی مذہمت کہا دو عرب سے زائد مسلمانوں کے حساسات مجروع کرنا بیمار سوچ کی اکاس ہے مقصد مسلمانوں میں اشتیال پیدا کرنا ہے مقدس ہستیوں کی توہین کبھی بھی ظہار رائے کی آزادی نہیں کہلا سکتی حکومت اور مسلم حکومتیں انٹرنیشنل فورم پر احتجاج کریں بڑی عید پر بڑی موج مستی تفریح مقامات پر لوگوں کا رش ملکہ کوسار میں سیاہوں کے ڈیرے پنجاب حکومت نے سہولت کے لیے خصوصی شٹل سروس چلا دی اپٹاباد کے پہاڑوں پر بھی منچلوں کا رش نوجوانوں کا علاقہ دھنوں پر رکس یہ بہت خوبصورت جگہ ہے اس کی ہائٹ بھی بہت زیادہ ہے گرینری بھی بہت زیادہ ہے اور دوسری یہ کہ مطلب یہ اپشار جو پیچھے ہیں علیداد اپشار اس سے اوپر مطلب ایک چوٹا سا تالاب بھی ہے تیر سو فٹ سے گرتا پانی بلند و بالا پہاڑوں کے بیچوں بیچ گرتی اپشار کے دل فریب نظاریں سوات کی علیداد اپشار کا دیکھنے والوں پر سہر روڈ نہ ہونے کی وجہ سے لوگ کئی کلومیٹر تک پیدل سفر کر کے اپشار تک پہنچتے ہیں عید العزہ کا تیسرا دن سنت ابراہیمی کی پیروی میں آج بھی جانوروں کی قربانی کہیں اجتماعی اور کہیں انفرادی طور پر جانور قربان کیے جا رہے ہیں ملنے ملانے اور دعوتوں کا سلسلہ بھی جاری خواتین مزے مزے کے کھانوں کی تیاری میں مصروف محسنی نقوی کا عید پر صفائی کے انتظامات پر اظہار اتمنان متعلقہ محکموں کے افسران اور سٹاف کو شاہ باش صفائی اوفپریشن جاری رکھنے کی ہدایت کہا زیرو ویسٹ کو ہر صورت یقینی بنایا جائے کہا گلیوں محلو اور بازاروں کی صفائی سترائی کی ذمہ داری پوری کریں ہیدے قربان پر پانچ سو ارب سے زائد کا کاروار پچیس لاکھ گائے چالیس لاکھ بکرے دس لاکھ بھیڑیں اور ایک لاکھ اونٹوں کی قربانی لیدر اسوسییشن کا حکومت سے آدم تابون کا شکوا کہتے ہیں پینتیس فیصد لیدر ضائع ہو جاتا ہے حکومت تابون کرے تو اربو ڈالرز قومی خزانے میں جمع کرائے جا سکتے ہیں پاک فاج ملکی سرحدوں کی حفاظت کے لیے پورازم قوم کو عید کی مبارک بات شہدہ کے خاندانوں کو خیراج عقیدت مولے پاک فاج کی قربانیوں کو نہیں بھولنا چاہیے وطن کے خاطر ایف سی جوائن کی ملک میں امن و استحقام یقینی بنا رہی ہیں اب کچھ ایک لمحے میں جیسے ختم ہو جاتا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس چیز کا ایزا مسلم شکر ادا کرنا کہ الحمدللہ کے وہ مقام بھی حاصل ہوئے نو مائی کا دن ہمارے لیے ایک انتہائی دردناک اور عذیتناک دن ہے وہ تمام لوگ جو اس واقعے کے ذمہ دار ہیں انہیں قرار واقعی سزا دی شہدہ کے لوائقین عید پر اپنے پیاروں کی یاد میں غمزدہ لیفٹنین کرنل افتخار احمد شہید کے والد بولے بیٹے کو خود جانور زباہ کرنا پسند تھا بھائی شہدہ کی بے حرمتی پر رنجیدہ شر پسندوں کو عبرتناک سزا دینے کا مطالبہ میجر راجہ زیشان شہید کی بیوہ کو خاون کی شہادت پر فخر اس پر بہت خوبار ہے کہ میرے بیٹے نے اپنی جان گربان کی ہے لیکن اپنے وطن پر آنچ نہیں آنے دی شکر امالی کا جس حال میں بھرکے لیکن ان کی کمی کوئی بھی پوری نہیں کر سکتا سپاہی نقش مرتضی شہید کے والد کو بیٹے کی شہادت پر فخر عید پر بیٹے کی یاد میں بے قرار کہا عید بہت مشکل سے گزرتی ہے بیٹے کی یاد بہت ستاتی ہے نائب صوبیدار سراج الدین کی بیوہ نومائی کے واقعات پر انجیدہ کہا ملک کی حفاظت کرنے والوں کی تصاویر جلانا افسوسناک ہے نائب صوبیدار ہولا مرتضی شہید کے والد کا کہنا تھا بیٹے کو شہادت کا بہت شوق تھا بیٹا بولا شہادت سے ایک دن پہلے والد سے بات ہوئی چمن سب جیل سے فرار ہونے والے سترہ خیدیوں کی تلاش کے لیے آپریشن پولیس کا ایک مفرور خیدی کی دوبارہ گرفتاری کا دعویٰ جیلر سمیتین پولیس افسران موتل محکمانہ انکاری شروع پنجاب کے غریب عوام کے لیے بری خبر آج سے نیچے اسپتالوں میں سہت کارٹ پر دل کی امراض کا علاج بن سٹنڈ سمیت ہارڈ سرجریز غیر موئینا مدتک موتل جب تک پنجاب میں مستحق افراد کا تائین نہیں ہوگا کارڈک سروسی سہت کارٹ پر نہیں ہوگی سٹیٹ لائف نے نیچے اسپتالوں کو ہدایات جاری کر دی بھارتی ریاست مہاراشٹر میں مسافر بس سڑک کے درمیان رکھی رکاوٹ سے ٹکرا گئی ڈیزل ٹینک پھٹنے سے بس چل گئی پچیس افراد ہلاک آٹھ زخمی ایشس کے دوسرے ٹیس کا تیسرا دن آسٹریلیا کی گرفت میچ پر مضبوط انگلینڈ پر دو سو اکیس رنز کی برطری اسمان خواجہ اٹھاون اور اس میں چھے رنز بنا کر کریس پر موجود انگلینڈ پہلی رنز میں تین سو پچیس رنز پر آل آؤٹ ہو گئی تھی اور ورلڈ سرف لیگ کا آراؤنڈ آف سکسٹین اپسیٹ سے بھرپور برازیل کے جیڈسن آندرے نے آلمی نمبر وان گریفن کولا پینٹو کو باہر کر دیا